بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازم ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازم ساری فورد سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریسک میں آپ کے ذائق مطمئنے پر آپ نے بہت دفعہ بھنڈی گھر پر بنائی ہوگی لیکن جو طریقہ جو باتیں جو ٹیپس اینٹرکس آج میں آپ کو بھنڈی کو لے کے دوں گا آج سے پہلے شاید آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو یہ بات شروع ہوگی بھنڈی کو خریدنے سے لے کے دھونے سے لے کے فائنل پکانے تک کون سے مسالے جاتے ہیں کون سے نہیں جاتے کس طرح سے اس کو جوسی کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کو کرسپی کیا جاتا ہے سب سے پہلی ہو رہا ہے بات جب ہم بھنڈیوں کو لاکر دھوتے ہیں تو یہ اوپر سے بہت چکنی سی بہت سی لے ستار ہو جاتی ہیں تو اس بھنڈی کو کبھی بھی نہیں پکایا جاتا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب اس کو آپ اچھے سے دھو لیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو سکھا لینا ہے اس طرح سے پنکھے کے نیچے یا دھوپ میں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو اس کو اس طرح سے ڈرائی کرنے کا خوش کرنے کا تو موقع پہ ہی حل یہ ہوتا ہے کوئی بھی ٹاول لے کے کپڑا لے کے آپ نے اس کو اچھے سے خوش کر لینا ہے مقصد کیا ہے کہ اس کے اوپر جو لیس ہوتی ہے وہ آپ نے ضرور ریموو کرنی ہے بہت اہم بات ہے اس کے بغیر آپ کی جو بھنڈیاں ہیں وہ حلوے کے جیسی پک جاتی ہیں اب ایک اور بات بھنڈی کون سی خریدنی ہے یہ دیکھیں یہ ٹائٹ ہے بھنڈی ٹھیک ہے یہ بھنڈی آپ نے خریدنی ہے ہمیشہ اور ایک یہ بھنڈی یہ دیکھیں نرم سی پوپلی سی یہ نہیں خریدنی جب آپ کسی بھی شاپ سے خریدیں گے تو یہاں آپ کو یہ نرم والی ملیں گی یا وہ ہارڈ والی آپ نے ہارڈ والی بھنڈی خریدنی ہے ٹھیک ہو گیا جیسے کہ یہ ہے چلیں جیسے میں لڑا ہمارے ہیں اب ایک چھوٹی سی لیکن بہت اہم بات اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے ہیڈ اور ٹیل دونوں کو آپ نے ریموو کر دینا ہے ہلکی سی ٹیل جس ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اہم بات جب آپ نے اس کو کاٹنا ہے تو اندر سے دیکھنا ہے اس کے بیچ کالے تو نہیں کہیں یہ خراب تو نہیں یہ بہت ہی اہم بات ہے اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس چیز کو نوٹس نہیں کرتے اب یقین کریں جتنی باتیں میں نے آپ کو ابھی تک بتائی ہیں اس سے 20-30 گناہ زیادہ باتیں ہیں جو ہم آج آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہو گیا کٹنگ ہو گئی چلیں جی خوبصوری کڑائی لیں گے اور اس کے اندر ہم تقریباً ایک اپ کے قریب لیں گے اور جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو وہ بھینڈیا جن کو ہم نے کاٹا تھا اس میں ایڈ کریں گے یار رکھئے گا اس میں کوئی بھی بھینڈی گلی گلی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے بلکل خوشک ہونی چاہیے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر گلی بھینڈی کو فرائی کیا جائے یا پکایا جائے نا تو وہ کبھی بھی ڈرائی نہیں ہو پاتی اور بلکل وہ گھل مل جاتی ہے حلوہ سا بن جاتا ہے اس وجہ سے تیسٹ بھی نہیں آتا اور دکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ابھی تک ساری باتیں بھینڈی کو لے کے تھی اور بھینڈی کو ہم نے یہاں پہ کرنا ہے اچھے طرح سے فرائی اور جب یہ دیکھیں خوبصورت سا کلر آنا شروع ہو جائے تب آپ نے نکال لینا اچھے یہاں پہ آپ نے یہ ہائی فلیم کے اوپر آپ نے فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں جب سنہری سا کلر آپ کو نمودار ہونا نظر آ جائے تب آپ نے ان کو نکال لینا ہے اب بات چلی جاتی ہے مسالوں کو لے کے یقین کریں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ریسپی ہے جو بھی آج تک آپ نے بھینڈی بنائی جیسے بھی بنائی سب بھول جائیں اور اس جس کو آپ نے دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہمارے پاس پیاز ہیں تین پیاز بنے لیے میڈیم سائز کے بڑی کلمبے کاٹ کر اس میں ایٹ کر دیں گے اب آج ہم بلکل بھی پیاز کو براؤن یا گولڈن نہیں کرنے والے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود یہ مکھن کی طرح سوفٹ ہوں گے اور بہت ہی مزے کے لیں گے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ ہائی فلیم کے اوپر ہم اس کو پکا لیں گے اور جب آپ کو پیاز کے خوشبوں آنا شروع ہو جائے گی ابھی دیکھیں یہ گولڈن یہ ہوئے خوشبوں آنا شروع ہو گئی اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئے تب آپ نے اس کے اندر نمک وانٹی سپون کافی ہو گیا اس کے اندر تھوڑا سے کم مسائلے جاتے ہیں بڑی میں اور لال میریز کا پاورڈر یہ بھی ہافٹی سپون ایٹ کریں گے وانٹی سپون اور ہافٹی سپون ہلدی ایٹ کریں گے اور اس کے اندر آپ نے کوئی بھی مسالہ نہیں ایٹ کرنا نہ زیرہ نہ کالی میریچ نہ خوشتریاں پاورڈر مطلب کہ ایک بھی مسالہ ان تین کے علاوہ آپ ایٹ نہیں کر سکتے اب ہم اس کی کرتے ہیں مکسنگ اور اس کو جلائے بغیر اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ٹماٹر جو میں نے تھوڑا سے موٹی کٹنگ کی ہے ٹھیک ہے اب روٹین میں کیا ہوتا ہے ہم ان ٹماٹروں کو ڈال کے خوب بھنائی کرتے ہیں بھنائی کرتے ہیں ٹماٹر بلکل مکس کر دیتے ہیں ایسا آپ نے نہیں کرنا یہ ٹماٹر مسالہ نہیں یہاں بھی ہم اس کو ویجیٹیبل کے طور پر لے رہے ہیں تھوڑا زمانہ پانی ایٹ کر دوں گا اور چمس زیادہ نہیں ہیلاؤں گا ایک دفعہ مکس کر کے اس کے اوپر میں ڈھککیں رکھ دوں گا اصل میں میں اس کو سٹیم پر رکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ بہت ہی جوسی اور صورت چاہیے ہیں ٹھیک ہو گیا سات آٹھ منٹ تک جب آپ اٹھائیں گے تو الحمدللہ یہ جو پیاز اور ٹماٹر اس وقت ہے کاش میں آپ کو ریل میں دکھا پاتا ہے کہ یہ کتنے مکھن کی طرح سوفٹ اور خوشبودار ہو چکے ہیں میں آپ کو یہ دبا کے ایک پیس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں لیکن انہوں نے اپنا وجود نہیں تھوڑا کیونکہ میں نے ان میں بہت زیادہ بھنائی کی طرح چمس نہیں ہلایا ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے تھوڑے سے کیا کہتے ہیں ہری مرچیں وہ ایٹ کر دیں گے یہ لیں جی ٹھیک ہو گیا اور ساتھ اس میں ہم ایٹ کر دیں گے وہ بھنڈیاں جن کو ہم نے فرائی کیا تھا ٹھیک ہے اب ایک ایک بھنڈی آپ کو اپنے پورے وجود میں نظر آ رہی ہوگی یہی ساری ٹیکنیک ہے یہی کارے گریہ ہے اب یہاں پہ آپ نے وہی بات بہت ہی دھیان سے چمچ کو ہلانا ہے بھنڈیاں کو ہم نے مکس نہیں کرنا ٹماتروں کو ہم نے توڑنا نہیں ہے یہ جو آپ کو پورا پورا ٹماتر نظر آ رہا ہے یہ دکھنے میں آ رہا ہے اصل میں یقین کریں وہی بات کہ یہ مکھن کی طرح سوفٹ اور جوسی ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا دھنیا ایٹ کر دیں گے پھر ایک مرتبہ بتا دوں آپ نے اس کو گولنا نہیں ہے مکسنگ دیکھیں کتنے پیار سے میں کر رہا ہوں بلکل ایسی آپ نے کرنی ہے اب فائنل لکھ آنے والی ہے اور دلوں کو تھام لیجئے آپ کے موں میں پانی آنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں زی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور بڑکتیں جو دیس نے ہمارے آتوں میں ہمارے کانوں میں تو میرے پیار پر سو دیکھیں یہ ہوتی ہے بھنڈی اس میں ٹماتروں کو ہم نے ویجیٹیبل کے طور پر یوز کیا ہے پیاس کو ویجیٹیبل کے طور پر یوز کیا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہم نے نہیں ایڈ کیا بلکل اور نہ ہی ہم نے ان کی بھنائی کی ہے اب یہ ٹماتر دیکھیں کتنا جوسی ہے میں دبا آگے دکھاتا ہوں لیکن آپ کو کہیں بھی پانی نظر نہیں آئے گا پوری بھنڈی میں ٹھیک ہے یہ ہے پیاس یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی کے ساتھ چکن ریسپیز کے لیے چکن کڑائی ریسپی کے لیے چکن فلاور ریسپی کے لیے چکن میرائی ریسپی کے لیے کیک ویڈاٹ آوان ریسپیز کے لیے ویڈیو سیکشن میں جائیے اجازت ساری فوٹ سیکرٹس کے اگلی ویڈے تک دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ